اس کے بعد ہم اس سفر کی جانب رما دماغ ہو رہے ہیں جس کے لیے ہم نے اور آپ نے اس شام کو سجایا ہے اور اس قلیدی کردار ادا کرنے کے لیے اس مشاعرے کے لیے یاد رکھئے گا کسی ایک رہنما کی ضرورت پڑتی ہے اور آج ہمارے درمیان یہاں ایک افتخار ایک ہمارے درمیان جو صاحب افتخار اور باعث افتخار شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے جو ہندوستان کے بیشتر مشاعروں میں بحیثیت ناظری میں مشاعرہ اپنا لوہا منوا چکے ہیں جن کی تعریف کے لیے کوئی لفظ میرے پاس تو نہیں ہے لیکن میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا نام قاسم امام ہے اور آج آپ اس مشاعرے کے بھی امام ہیں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات استقبال فرمائیے اور جناب افتخار قاسم امام صاحب سے کی تشریف لائیں اور پروگرام کی نظامت سمحالیں اور اب یہ اسٹیج اور یہ سامین جناب قاسم امام کے حوالے السلام علیکم حرف بے تحریک تھا میرا وجود حرف بے تحریک تھا میرا وجود یہ اقبائے قیراب پیدا ہو گئے تُو نے جب چاہا تو اے مختارِ کل خود بخود ازباب پیدا ہو گئے موزیز خواتین و حضرات خداِ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر کے انجمن محبانِ اردو ہند قطر کی دعوت پر آج کا یہ چوتھا سالانہ مشاعرہ آپ کے سامنے حاضر ہے آپ جیسے بازوک سامین کی شرکت اور ہندوستان کے گوشے گوشے سے آئے مایناز موطبر شورہ اکرام کی آمد یقیناً اس مشاعرے کو تاریخی بنا دے گی اور ایک دستاویزی حیثیت اختیار کرے گا یہ مشاعرہ کہتے ہیں کہ تمہارے شہر کا موسم بڑا سوہانے لگے تمہارے شہر کا موسم بڑا سوہانے لگے میں ایک شام چورا لوں اگر بڑھانا لگے آج کی اس حسین شام میں ابھی میرا بیگ بھی پوری طرح کھولا نہیں ہے لیکن جیسے جیسے آپ ساتھ دیں گے اور جیسے جیسے یہ مشاعرہ اپنی منزل کی طرف بڑھے گا بہت سی باتیں آپ کے اور ہمارے درمیان ہوں گی صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حسین شام جو دوہا قطر کے اس خوبصورت ہوتل میں سجائی گئی ہے اور جن رفقہ نے اس محفل کو سجانے میں اہم اور قلیدی رول ادا کیا ہے میری جی چاہتا ہے کہ میں آج کی شام انہی کے نام منصوب کروں یعنی انجمن مہبان اردو ہند قطر کئی اشخاص ہیں جو اس انجمن میں اس انجمن کی رگوں میں لہو دوڑانے کا کام کرتے ہیں ان کا ذکر بھی آئے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ فورا مشاعرہ شروع کر دیں تاکہ آپ کے تشنگی جو بڑی دیر سے قائم ہے وہ کہیں تو آ کر ٹوٹے خواتین و حضرات آئیے آج کی اس شام کو شائری سے ملواتے ہیں زندگی کے تاروں کو غزل سے جوڑ کر ساز بناتے ہیں اور جو برتوں تک دھڑکتا رہے دل کی ایسی آواز بناتے ہیں مشاعروں کی ترتیب میں تھوڑی سی تبدیلی کیونکہ گزشتہ چار سال سے آپ مشاعرے باقاعدہ یہاں پر اٹینڈ کر رہے ہیں پہلا مشاعرہ دو ہزار ساتھ میں مظفر حنفی صاحب کی صدارت میں منقض ہوا تھا دوسرا غالباً ڈاکٹر علی جاویز صاحب کی صدارت میں تیسرا پروفیسر ڈاکٹر لطف الرحمان صاحب کی صدارت میں اور آج ہم سب کے لیے خوشی اور فخر کی بات ہے کہ آج کے مشاعری کی صدارت عالی جناب ڈاکٹر کوہر رضا صاحب پر مانے انہوں نے جس انداز میں اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کے تعلق سے اور مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہے حالانکہ سائنٹیس تو شاید یہ عجیب کمبنیشن ہیں لیکن صاحب ہم نے دیکھا کہ اس کمبنیشن نے یہاں کمال کر دیا ہے اور جو باتیں انہوں نے اپنے سائنسی علوم کے حوالے سے کہیں ہیں وہ باتیں یقیناً ہمارے لیے نہیں تھی میں ان تمام باتوں کا استقبال کرتا ہوں آئیے ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اردو کی اس نظم کو ہم اپنا پہلا پڑاؤ بناتے ہیں جو تخلیق ہے برے سخیر کی مشہور شاعرہ شبینہ عدیب کی یہ ترتیب اس لیے بھی تھوڑی سی اس میں تبدیلی کی گئی ہے کہ جس اردو زبان کے فروغ و استحقام کے لیے آپ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں وہ زبان کی اپنی ایک بڑی تہذیبی اور علمی اہمیت ہے ایک تہذیب اور تمدن کا وہ چراغ جو زبان کے حوالے سے پوری دنیا میں روشن ہے ہم سب مل کر اس کی روشنی میں اضافہ کرنا ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ آج کے اس تاریخی مشاعرے کی شروعات اردو کے اس طرحانے سے ہونی چاہیے جو اردو کا ہی نہیں بلکہ تہذیب اور تمدن کا فسانہ بھی ہے اور نغمہ زمانہ بھی ہے آپ زوردار تھالیوں سے استقبال کریں اردو کے اہم شاعرہ کا منظوم خراج تحسین اپنی پیاری زبان اردو کے نام